السلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد شبیر دعا خانہ سے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو میں آج آپ سب کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ نئی ویڈیو نئی بیماری کے متعلق ہے چونکہ جس بیماری کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ بلر پریشر کے متعلق آج ہم بات کریں گے ہائی بلر پریشر کے متعلق ہے بلر پریشر بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے یہ جسم میں خون کی رفتار کی کمی یا زیادتی اس کو بلر پریشر کہتے ہیں اور اس کی شرعہ مردوں اور عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور بچوں میں اس کی شرعہ بہت کم ہوتی ہے اور عورتوں کی نسبت بھی مردوں میں اس کی شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات سگرڈ نوشی تمہاکو کا استعمال پان چرس یا منشیات کے جو متعلقہ چیزیں ہیں یا زیادہ چائے کا پینہ رات کو زیادہ دیو تک جاگنا گریلو ٹینشن یہ تمام جو سباب ہیں یہ مردوں میں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے بھی ہائی بلر پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے دل کے فیل میں تیزی آ جانے کی وجہ سے شریعانوں میں سکیڑ ہو کر دورانے خون میں رکابت جو آتی ہے اس کو بلر پریشر کہتے ہیں اور اس رکابت کو دور کرنے کی کوشش میں سانس لینے میں بھی تنگی آتی ہے نظام تنفس یعنی کہ سانس لینے کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو دل کے مقام پر گھٹن محسوس ہوتی ہے سانس چھوٹا ہو جاتا ہے بے چینی بہت زیادہ رہتی ہے خازمہ خراب رہتا ہے پسینے زیادہ آتے ہیں اور کبھی جسم سردہ اور بہت زیادہ گرم بھی ہو جاتا ہے تو گصہ بہت زیادہ آتا ہے اگر اس بلر پریشر کی شدت زیادہ ہو جائے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر بلر پریشر زیادہ ہائی ہو جائے تو اسے دماغ کی شریعان جو ہے اس کے پھٹ جانے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے اور گبرات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے چیرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے مولک خولیہ کا پہ مریض بن جاتا ہے تو اس کا بہت ہی میرے بھائیوں اور میری عزیز بینوں بہت ہی شار سا علاج لے کر آیا ہوں میں نے بیش بہا مریضوں کو یہ نسخہ کھلایا ہے اور الحمدللہ میرے دوا خاننے کا نسخہ ہے مریض الحمدللہ یہ نسخہ خواہ کر بلر پریشر کے جو مرض میں مبتلا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو چیزیں لکھنے آپ پہلی چیز یہ ہے کہ سندل سفید آپ نے لینی ہے پانچ طولہ سندل سفید پانچ طولہ سبد علاجچی لینی ہے آپ نے دو طولہ سبد علاجچی دو طولہ اور تیسری چیز ہے چھوٹی چندن چھوٹی چندن آپ نے لینی ہے اڑھائی طولہ اور کوزہ مصری کوزہ مصری آپ نے لینی ہے پانچ طولہ ان تمام چیزوں کا آپ نے باری کر کے الگ الگ چیزوں کو آپ نے باری کر کے پوٹر جب بن جائے تو ان کو مکس کر دینا ہے تو آپ نے آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ رات کو یقین کریں پہلے دن کی ڈوز اگر کسی مریض کا بلر پریشر ہائی ہوا ہو تو اس کو اگر آپ آدھا چمچ دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا بلر پریشر اپنی جگہ پہ نارمل ہو جائے گا تو اس کو بس یہ اتنا ہی نسخہ جو میں نے بتایا ہے اتنا ایک نسخہ ایک بندہ اگر ہائی بلر پریشر وارا مریض کھا لیتا ہے تو اس کا جو بلر پریشر ہے وہ نارمل ہی انشاءاللہ رہتا ہے لیکن ساتھ میں اگر وہ مربع جات بھی استعمال کریں مربع یہ ہیں کہ مربع آملہ اور مربع گاجر اور مربع سیب مطلب یہ ہے کہ گاجر آملہ اور سیب ان تینوں مربعوں کو آپس میں یکجہ کر کے ان کا ماجون بنا لے تو یہ ایک چمج صبح نہار پیٹ ناشتے کے طور پر لے ایک چمج رات کو کھانے کے بعد لے سکتا ہے اور ساتھ میں یہ دوائی بھی رات کو کھا سکتا ہے تو بہت ہی عزمودہ نسخہ ہے میرا اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر رہے ضرور دوسرے لوگوں میں بتائیں شیئر کریں تاکہ جو بلر پریشر کے مریض ہے جو اس کو بہت بڑا مرض سمجھتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ کھا کر وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے نئی ویڈیو بھی مزید لے کر آوں گا میرے بہت ہی عزمودہ سالہ سال تجربوں کے نسخے ہیں ان کو ضرور آپ ایک بار ازمائیں اور نسخہ بنانے میں کسی قسم کو آپ کو مشکل آ رہی ہو تو برائے مہربانے مجھے ضرور کومنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو نسخہ کے مطلق تمام اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دوبارہ آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض ہر دکھ ہر پریشانی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے دھیروں رنگ دکھائے اللہ حافظ